السلام علیکم ایورس اس روڈیو لیکچر میں ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دیپریسیشن دیپریسیشن کسے کہتے ہیں دیپریسیشن کی دیپینیشن کچھ اس طرح ہے کہ دیپریسیشن ایک اکاؤنٹنگ منہل ہے جس میں ہم cost of a tangible اور fixed asset کو ہم allocate کرتے ہیں کہ دیکھیں فر ایکزامپل ہمارے پاس ایک asset ہے جو کہ ہے car اور اس کی useful life ہے 4 years useful life اس کی estimated useful life اس کو اتنے سال تک ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے 4 سال تو فر ایکزامپل اگر اس asset cost 4 لاکھ ہے تو پہلے سال پہ ہماری cost کتنی آئے گی ایک لاکھ دوسرے سال ایک لاکھ سارا دیسرے سال اور چونٹے سال تو یہ ہم نے کیا کیا یہ ہم نے car کی cost کو چار سالوں پر تقسیم کر دیا ٹھیک ہو گیا ادھر ایک دوسری چیز یہ بھی clear ہونی چاہیے کہ جب cost ہماری expire ہو جاتی ہے جب cost کو ہم use کر لیتے ہیں تو وہ expense میں convert ہو جاتی ہے کہ cost جب expire ہو جائے تو وہ expense میں convert ہو جاتی ہے تو جب ہمارے پاس کوئی asset ہے اس کو ہم نے use کر لیا تو وہ جو ہے use کر لیا یا اس کی cost سے فائدہ اٹھا لیا تو وہ ہمارے پاس depreciation کہلا بھی ہے ایس لوگ ہو گیا ڈیپریسیشن expense ٹھیک تو ہمارے پاس definition ہے کہ depreciation is an accounting method of allocating the cost of a tangible or physical asset کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ Precision accounting method ہے جس میں ہم ایک asset کی cost کو allocate کرتے ہیں کون سا asset tangible یا physical asset جس کو ہم touch کر سکیں دیکھ سکیں تو وہ tangible asset کہناتا ہے یا physical asset اس asset کی cost کو ہم نے allocate کرنا ہے تقسیم کرنا ہے مختص کرنا ہے اور its useful life useful life جتنی اس asset کی useful life ہے اس پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے assets کی cost کو اس asset کی cost کو تقسیم کرنا Depreciation represents how much of an assets value has been used up Depreciation کس چیز کو represent کرتا ہے کہ کتنا assets ہم نے use کر لیا کتنا asset کی value کو ہم نے consume کر لیا یا ہم نے used up کر لیا اسی کو میں نے پہلے بھی بسکس کر لیا کہ کس جب ہمارے پاس ایکسپائر ہو جاتی ہے وہ ایکسپینس بھی کنورٹ ہو جاتی ہے تو جب asset کی cost ہمارے پاس ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کو ہم depreciation کہتے ہیں یا اس asset کی cost سے جتنا ہم نے فائل آف کھا لیا ہے تو اس کو ہم depreciation of the asset کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا depreciation کو calculate کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں ہمارے پاس depreciation کو calculate کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں جس میں پہلے ہے straight line method دوسرا ہے declining balance method تیسرا ہے sunk of ear digit method اور چوتھا ہے ہمارے پاس unit produced method اور پانچوا ہے modified accelerated cost recovery system method جو کے پانچ ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا صحیح تو straight line method سے ہم depreciation expense کو calculate کر سکتے ہیں ایکسی طرح declining balance method سے and so on ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو straight line method ہے وہ اس طرح ہے کچھ کہ depreciation expense is equal to cost of the asset minus useful salvage value جس کو ہم residual value بھی کہتے ہیں یا scrap value بھی کہتے ہیں divided by useful life سیلویج ویلیو سے کیا مرار ہے سیلویج ویلیو وہ ویلیو جب ہمارے پاس useful life asset کی ختم ہو جاتی ہے ہم نے asset کو used up کر لیا ہوتا ہے تو جو باقی کچھ بچ جاتی ہے ویلیو جو ہم اگر کہیں پہ بیچیں scrap میں بیچیں تو ہمارے پاس جو value recover ہوتی ہے اس کو ہم scrap value تو cost minus salvage value divided by useful life let's assume کہ ہمارے پاس cost of the asset وہ جو car asset ہم نے پہلے example دی تھی cost of the asset ہمارے پاس assume کرتے ہیں کہ 4 lakh ہے اور useful life کی تھی useful life ہمارے پاس تھی چار سال پہلے سال کی دیوائیڈ کر لیں تو ایک لاکھا بھی ہے ٹھیک ہو گیا دوسری سال میں بھی یہی value آئے گی ایک لاکھا بھی کیونکہ فرمولا ہمارے پاس چین نہیں ہوگا فرمولا پہلے سال کی depreciation expense for first year یہ آئے گا دوسری سال کب یہی فرمولا ہوگا تیسری سال کبھی چودھے سال کبھی تو ہمارے پاس depreciation ہر سال کی depreciation of first year سے لے کر and second year depreciation of first year second year third year and fourth year کتنی ہوگی ہمارے پاس ایک ایک لاکھ ٹھیک ہو گیا تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ straight line method کو straight line method اس ٹھیک آ جاتا ہے کہ depreciation سیم رہتی ہے over the useful life تو اگر ہم اس کا draw کریں تو ہمارے پاس ادھر اگر ہم لکھیں in years اور ادھر ہم لکھیں depreciation expense y axis پر تو وہ ہمارے پاس آئے گا for example ایک لاکھ تو یہ سیم رہے گا اور اگر اس کا draw کریں تو ہمارے پاس یہ straight line بنتی ہے اس کو straight line method کا جاتا ہے ابھی next method ہے ہمارے پاس declining balance method declining balance method تا فورمولا کس طرح ہے depreciation expense is equal to one divided by useful life multiply by net book value صحیح ہو کیا اس کو اگر ہم solve کریں one divided by useful life جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ایک rate آجاتا ہے percentage آجاتا ہے multiply کر کے ہم اس کو net book value یا اس کو remaining book value بھی کہتے ہیں تو وہی اگزامپل کو ہم لے کر چلیں گے ہمارے پاس card کی cost ہمارے پاس four like اور ہمارے پاس 25 ہمارے پاس ہمارے پاس 75 ہمارے پاس 75 ڈیپریسیشن expense سیکنڈ ڈیر کی آپ کو یہ کلیر ہو گیا کہ remaining book value یا net book value اس کو ڈیلائنگ بیلنس ڈیلائنگ بیلنس ڈیلائنگ بیلنس ڈیلائنگ بیلنس ڈیلائنگ بیلنس اس کے ساتھ ہمھی islות ڈیلائنگ بیلنس میکنے میکنے دوسری میکنے میکنے ڈیلائنگ بیلنس میکنے 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 نے معلوم کیا اس کو 150 پرسنٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کردو تو آپ کے پاس 150 ڈیلائنگ بیلنس میتھر بن جائے گا اور اگر 200 کے ساتھ اس ریٹ کو ملٹیپلائے کردیں تو ہمارے پاس وہ بن جائے گا ڈبل ڈیلائنگ بیلنس میتھر ٹھیک ہو کہ تھرڈ میتھرڈ ہے تھرڈ میتھرڈ دپریسیشن کو کلیٹ کرنے کا ہے ہمارے پاس سم آف ایر ڈیجٹ میتھرڈ سم آف ایر ڈیجٹ میتھرڈ کا فورا ہمارے پاس ستریکڈ دپریسیشن expense is equal to remaining useful life divided by sum of year ڈیجٹ multiply by cost minus service value جس کو ہم اور فرمولوں میں بھی لکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس اسی ایکزامپل کو لیں تو useful life پہلے سال کے لیے اگر دپریسیشن expense ہم معلوم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس asset ڈیجٹ اور useful life ہے اس کی four years ٹھیک ہو گیا تو پہلے سال کی دپریسیشن اگر ہم معلوم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس remaining useful life four years ہو گی ٹھیک ہو گیا divided by sum of year ڈیجٹ مطلب K 4 plus 3 plus 2 plus 1 جتنے years ہیں ان سب مطلب four years ہے تو four plus three plus two plus one کرتے ہیں year کے جتنے بھی ڈیجٹ ہیں جتنے بھی years ہیں مطلب five ہوتا تو five plus four plus three plus two plus one کر دیتے ہیں ہمارے پاس 4 ڈیوائیڈ پر اندرین 40% مٹیپلائے بائے 4 لائے تو فوزہ 16 ابھی اس کو اگر ہم سول کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 1 لیکس 60,000 1 لیکس 60,000 پہلے ایر کی دیفریشیشن آ جائے گی ہمارے پاس کونسے میتھڈ سے سم آف ایر دیجیٹ میتھڈ سم آف ایر ڈیجیٹ میتھڈ کس طریقے سے دیفریشیشن کو کلکولیٹ کرتا ہے ریمیننگ ڈیوزفل لائیڈ دیفریشیشن کو کلکولیٹ کرتا ہے سم آف ایر ڈیجیٹ مانٹکلائے بائے گوس مائنس سیلویڈ تو ہمارے پاس یہ دیفریشیشن ایکسپینس پہلے سال کا آگیا اگر یہ دوسرے سال کے لیے ہم دیفریشیشن کو معلوم کریں تو ہم کیا کریں گے دیفریشیشن ایکسپینس آف سیکنڈ ڈیر اور ادھر ہمارے پاس اور کی جگہ ریمیننگ ڈیوزفل لائیڈ کیونکہ ابھی تو ایک سال گزر گیا ہے تو 3 رہ جائے گی اور یہ اسی طرح رہے گا 4 پلس 3 پلس 2 پلس 1 ملٹیپلائے بائے 4 لائیڈ تو ادھر 3 ڈیوائیڈ پرسنٹ آ جائے گا 30 پرسنٹ آف 4 لائیڈ ہمارے پاس آئے گا 1 لائیڈ پرنٹی تھاؤزند ٹھیک ہوگی 1 لائیڈ پرنٹی تھاؤزند یہ سیکنڈ ڈیر کی دیفریشیشن ایکسپینس کیلپلائیڈ ہو گئی ہمارے پاس سم آف یار ڈیجٹ میتھڈ کو یوز کر کے ٹھیک ہوگی ہمارے پاس نیکسٹ میتھڈ ہے یونٹ پروڈیوز میتھڈ یونٹ پروڈیوز میتھڈ میں دیفریشیشن ایکسپینس کو کیلپلائیڈ اس طرح کیا جاتا ہے یونٹس پروڈیوز پریر دیفریشیشن ایکسپینس کی کتنے یونٹ ایک پلانٹ پروڈیوز کر سکتا ہے ملٹیپلائی بائی پاسٹ مائنس سیلویز میتھڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے معلوم ہو چاہتا ہے کہ ڈیپریشیشن ایکسپینس کس کے برابر ہے یونٹس پروڈیوز پریر ایک سال میں مشینری نے کتنے یونٹس پروڈیوز کی ہیں اور اس کی ٹوٹل کیپیسٹی مطلب وہ اپنی پوری یوسپل لائیف میں کتنے یونٹس پروڈیوز کر سکتی ہے ملٹیپلائی کر لیں گے اس کی قوس مائنس سیلویز بائیوز تو ادھر ایک ہم ایکسپل لیں گے کہ لیٹس ایزیون کہ ہمارے پاس یونٹس پروڈیوز پر یہ جو ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں ایک یونٹس پروڈیوز پر یہ جو ہے وہ ہنڈرڈ یونٹس ہیں اور ایک جو مشین پری ہے وہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے وہ تھاؤزنڈ یونٹس بنا سکتی ہے کتنے عرصے میں یوسپل لائیف جو ہے اس کی ہمارے پاس ہے وہ ہے لیٹس ایزیوم کہ ٹین تو مطلب ٹین یار میں تھاؤزنڈ یونٹس بنا سکتی ہے پہلے سال میں پہلے سال میں اس نے یونٹس پروڈیوز کی ہیں ہنڈرڈ یونٹس پروڈیوز کی ہیں تو ہم ابھی دیکریسیشن آف ایکسپینس پسٹی ہے کیلئے معلوم کرلیں گے یونٹس پروڈیوز ونہنڈڈ ڈیوائیڈڈ بائی ایس کی ون تھاؤزنڈ ہے ملٹیپلائے بائی کاؤس ابھی ہم نے کاؤس کو لیے کاؤس ہم لیکھیں اس کی لیکس سے ایک لاغ ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ملٹیپلائے بائی کاؤس ایک لاغ تو یہ ادھر آتا ہے تین پرسنٹ اور یہ آ گیا ایک لاغ ترہا منہوں کا آگیا تو تین پرسنٹ آف ایک لاغ تین تھاؤزنڈ اس کی دیکریسیشن پہلے سال کے لیے ہم نے کلکولیٹ کر لی ٹھیک ہو کہ دیکریسیشن پر دی ہمارے پاس تین تھاؤزنڈ آگی کیسے آئی یونٹس پروڈیوز دیوائیڈ بائی کپیلس کی ملٹیپلائے بائی کاؤس کی آمیں یونٹس پروڈیوز پر ہیار ہمارے پاس ونہنڈڈ ہے ٹوٹل پروڈیوز پروڈیوزن کپیسٹی اس کی ون لائک ہے تو ہمارے پاس ایک لاغ کے ساتھ ٹوٹل پروڈیوزن کپیسٹی اس کی ایک ہزار ہے اور اس کو ملٹیپلائے کر لیا ایک لاغ اس کی کاؤس کے ساتھ ہمارے پاس تین تھاؤزنڈ جو ہے ڈیپریسیشن ایکسپنس آگیا ایکسپنس آگیا ایکسپنس آگیا ہمارے پاس موڈیفائیڈ ایکسلیریٹڈ کاؤس ریکیوری سسٹم موڈیفائیڈ ایکسلیریٹڈ کاؤس ریکیوری سسٹم اس میتھرڈ کے تحت ہمارے پاس ایک ٹیبل ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 3 یا پروپرٹی 5 یا پروپرٹی سیمن اینڈ سون ٹھیک ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ایسیڈ کی یوسپل لائی کتنی ہے اگر وہ 3 یا پروپرٹی ہے تو 3 یا پروپرٹی والی کیٹیگری میں ہم دیکھیں گے پرسنٹیج دی گئی ہوں گیا تو اس کو پہلے سال کی پرسنٹیج دوسر تیسے سال کی پرسنٹیج کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ہم ملٹیپلائی کریں گے اسی طرح پروپرٹی میں پروپرٹی کے لیے ہم کے پاس پروپرٹی جو لسٹ ہو تو اس میں ہم ملٹیپلائی کریں گے جو جس ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں اسی ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس پانچ میتھرڈ ہیں ڈیپلیسیشن کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ڈیپلیسیشن کیا تھی ہمارے پاس جتنا ایسیٹ یوز کر لیا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ڈیپلیسیشن ایکسپنس کرتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ایک پروسیس آف ایلوکیشن ہے کہ ہم اس میں ایسیڈ کی قوس کو ڈیپلیسی پر ایلوکیشن کرتے ہیں کہ ایک ایر کا کتنا ایکسپنس ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے میتھڈ پڑھے جس میں ہم نے سٹریٹ لائن میتھڈ پڑھا سٹریٹ لائن میتھڈ کیوں کہتے ہیں یہ پڑھا پھر ہم نے ڈیگلائن بیننس میتھڈ بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاس سم اف ایر ڈیجی میتھڈ پڑھا ہم نے اور یونیٹ رویوز میتھڈ پڑھا اور میکرز پڑھا تو اس ویڈیو میں ہم نے تیپریسیشن کو کور کیا تو اس ویڈیو میں کوئی 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 موسیقی موسیقی